پاکستان اور انگلین کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا فیصہ کنمار کا شاہینوں کے پندی ٹیسٹ میں فتح کے لیے اڑان جاری میچ دلچسپ مرحلے میں داخل 343 رنس حدف کے تاکو میں قومی بیٹرز نے تین وکٹو پر رنس بنا دیئے امام الحد 48 رنس بنا کر آؤس سوچکیر کی نیس ٹینچری نوینڈ کیپس نے گزشتہ روز دو وکٹو پر اسی رنس بنایا مارچ پر اسیمبلی نہیں توڑیں گے چار ماہ کچھ نہیں ہو رہا تحریک احساب کو کچھ کلک کر نہیں دیا وزیراعالہ پنجاب چودوی پرویز اللہی کا اہم موقع سے سامنے آ گیا کہتے ہیں بزدار کو نزاکہالہ دینے میں جھانگیر ترین اور فیض صاحب کا کردار تھا ان کے مطالبے کے باوجود بزدار کو نہیں ہٹایا گیا امران خان نے کوئی ڈبل گیم کھیلا نہ باجوا صاحب نے اداروں کی طرف سے بتایا گیا کہ امران خان کے ساتھ عزت کا راستہ ہے امران خان نے بطور وزیراعالہ چاہے وہ چار سال ضائع کیے ہیں پرویز اللہی نے یہ کہا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کتنی صداقت ہے کیا کیا کام کی ہے آپ نے پھرسکتا ہے بزیراعالہ پرویز اللہی کہتے ہیں کہ عثمان بزدار نے چار سال ضائع کیا آپ نے بطور وزیراعالہ کوئی کام نہیں کیا لاہور کے حساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافی کا عثمان بزدار سے سوال سابق وزیراعالہ کا جواب دینے سے گریت کا عدالت نے ہوں کھول گیا نہیں دوں گا عمران خان کو گھر بھیجنے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں چھے ایمین فی ٹی آئی کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ سیاسی ایجنڈا ہے ملک میں وقت سے پہلے الیکشن کرانے کی ضرورت نظر نہیں آ رہی مزیر خارجہ بلاول بچکال جزیرا کو انٹرویو کہا موجودہ ہے سیم بی اپنی مدت پوری کرے گی کسی ایک شخص یا جماعت کے لیے ملکی چیلنجز ختم کرنا ممکن نہیں نواز شریف علاج کرانے گئے ہیں واپس آ جائیں گے آج ہم چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے معیشت تباہ کر رہے ہیں مشکل فیصلے ہوئے ہیں اور مزید بھی کرنے پڑیں گے لیکن نواز شاہد خان عباسی نے خبردار کر دیا نیپ پر بھی تنقید کہا ان کے خلاف متعدد جھوٹے کیسز بنائے گئے نیپ کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا عوام کی شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں ان کی کرپشن نے ڈی سی میٹیاری کو فوری گرفتار کیا انکوائری شروع کی وزیراعالہ سن نے فیکٹ فائننگ انکوائری کا حکم دیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ محاب کی میڈیا سے گفتدو کہا فیصلہ کیا گیا ان کی کرپشن ڈپارٹمنٹ وفاق سے رجوع کرے گا الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے مقرر پانچ کیسز ڈی لیسٹ کر دیئے سیاسی جماعتوں کے ایک آنسی شانبین اور سنالہ زہرے کیس میں بھی ڈی لیسٹ کیسز میں شامل پی پی ایک سو انتیس اور انیس سیپ متعلق کیسز کی سماعت بعد میں ہوگی منگلہ رین یونٹ 5 اور 6 کی بہاری منصوبے کی ستاہی تقریب آج ہوگی وزیراعظم شہواشری بہاری کے بعد پال یونٹ کا دورہ اور تقریب سے خطاب کریں گے منصوبے پر بریفنگ بھی دی جائے مل بھر میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ملتان میں انڈے بھی نہ آیا آپ تین سو روپے درجل ہوگئے دودھ آٹا چاوال اور سبجنسری قیمتوں کو بھی آگ لگتے ہیں ملک میں اسلامی بینکنگ کے نفاظ کا عوامی مطالبہ زور پکڑنے لگا نیزون عوام کی آواز بن گیا ایچ پیل ای پیل یو پیل اور ایم سی بی مکمل اسلامی بینکنگ نظام کے نفاظ میں رکاوٹ مانے پر چاروں کمرشل بینکوں کے ترجمانوں کا موقع دینے سے گریز مفاقی شرعی عدالت بھی سعودی نظام کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے اسلامی بینکنگ نظام کے نفاظ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے عوام اور مذہبی رہنماؤں کا مطالبہ ملک بھر نے سردی کا راج برقرار بلا علاقوں میں کڑا کی تھی سردی سے معاملات زندگی موتل خیبر پختون خور پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھون کا راج موٹروے مختلف مقامہ سے بند چنیا اور گردونوہ میں بھی دھون سے ٹرافک کی روانی متاس لاہور مہاولیاتِ آلودگی سے متاثرہ شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالیج انڈکس کے مطابق شہر کی فضاوں میں آلودہ زراد کی مزدار چار سو بیس پوائنٹ ہے بھارتی شہر نئی دہری آلودہ شہروں کی فیرس میں دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر سن اور ولیچستان کے سلاب متاثرین کئی مہاباد بھی عزیت کا شکار کئی علاقوں سے سلابی پانی نکالا نہیں جا سکا تاکھن اٹھنے سے بیماریاں پھیل گئیں سردی نے سلاب زدگان کو نئے امتحان میں ڈال دیا اے بچ آباد کے علاقے گلدھوک کی ڈولی لفت میں پھر سے بارہ طلبہ کو بچا لیا گیا اتلا ملتا ہی ریس کی عملہ فوری موقع پر پہنچا ریس کی آپریشن ڈیڑھ گھنٹے جاری جائے بھارت کا کھیل سے کھیلوار ٹی ٹوینٹی بلائنڈ فکٹ ورلڈ کپ پاکستانی کیم کو ویزے دینے سے انکار بھارتی ہائی کمیشن کی جانے سے کومک کرکیٹرز کے پاسپورٹ بھی واپس نہیں کی گئے میگا ایوٹ آج سے بھارتی شہر دہلی میں شروع ہو رہا ہے بھارت میں اسلام دشمنی نفرت اور تاسف کی انتہا امام مسجد اور موزنین کی تنخواہیں روپنے کے لیے دہلی ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی گئی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر مسلمانوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری